السلام علیکم سٹیڈینٹس ہاو ایوال ایوپ ایوال ار فائن این سی پیٹھر ہون ایوار کیمیسی ٹیچر مرمشہ اور ہم ریزر فور اٹامک موڈل سٹیڈینٹس پہلے ہم ریزر فور اٹامک موڈل کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں دن پھر ہم اس کے پویسٹن کو سولف کریں گے ریزر فور اٹامک موڈل جو ہے ریزر فور ایک سائنٹس تھا آپ کے پاس جس نے 1911 میں اپنا ایک ایکسپریمنٹ پیش کیا تھا لیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون کی ڈسکوری کے بعد جدر فوڈ نے ایکسپریمنٹ پیش کیا تھا گول فوائل پہ گول فوائل اس ایکسپریمنٹ کو کیوں کہتا ہے کیونکہ اس نے اپنے اس ایکسپریمنٹ میں گول کی فوائل استعمال کی تھی اس ایکسپریمنٹ کے اندر اس نے کیا کیا تھا گول کی فوائل ہی تھی اور الفا پارٹیکلز کو اس پہ ڈالاتا ہے گولڈ کی فائل پر الفا پارٹیکلز کی بارٹمنٹ کی تھی یعنی کہ الفا پارٹیکلز کو پاس کیا تھا اس گولڈ فائل کے اندر سے اب وہ الفا پارٹیکلز کے حدث سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو زیادہ ریٹو ایکٹیف ایلیمنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ریڈیو ایکٹیف ایلیمنٹ جو ہیں وہ کنٹینیس لی کیا نکال رہے ہوتے ہیں وہ ریڈیئیشنز کو ایمٹ کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں ریڈیئیشنز کی ریڈیئیشنز میں کیا نکلتے ہیں آپ کے پاس الفا پارٹیکلز الفا ریز نکلتی ہیں اور بیٹا ریز نکلتی ہیں تو یہ جو ہے ہم نے وہاں سے ہی لیے ہیں کون سے الفا پارٹیکلز اب یہ الفا پارٹیکلز جو ہیں اس کی کیا ہوتی ہے بمبارٹمنٹ ہوتی ہے اس پہ اس گولڈ فائل پہ پھر اس کی کچھ ریڈیئیشنز کی کچھ ابزرویشن ہے کہ جب یہ الفا پارٹیکلز اس پہ گولڈ فائل وہ اس میں سیدھی پاس ہو جاتی ہیں اور کچھ لائٹ ریز جو ہے تھوڑی ڈیفلیکٹ ہوتی ہیں اور جو ہے وہ واپس باؤنس بیک ہوکے واپس آ جاتی ہیں کیا اس نے ابزروبیشن کی کہ یہ جو الفا پارٹیکلز کی جو لائٹ ریز ہیں آپ کے پاس یہ کچھ جو ہیں وہ بلکل سیدھی سٹویٹ لائن میں موف کر جاتی ہیں کچھ ویڈیفیو ڈیفلیکٹ ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ واپس باؤنس بیک ہو جاتی ہیں کیجی نکال آہو چکے past جو کیا ہے اب آپ کے پاس یہ اللہ یہ یہ بیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پورا ایٹم ہے جو کیا ہے کبھی کیا ہے تب یہ کیا ہو یہ آپ کے پاس دی چیدھی سٹویٹ لائنڈ ہو کر رہی ہے اور اگر یہ آپ کے پاس باؤنس بیک کر رہی ہے واپس مڑ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے دیکھے باؤنس بیکوں کے ٹکرا کے کولائٹ کر کے واپس آ رہی ہے تو یہاں پر کوئی پوزیٹیو چارج ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی تو وہ پوزیٹیو چارج پوزیٹیو چارج سے ٹکرا کے واپس آیا تو اس پوزیٹیو چارج کو اس نے نم دیا نیوکلیس کا نم دیا اور اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ پوزیٹیو نیوکلیس ہے یہ بہت ڈینس ہوتا ہے ہارڈ ہوتا ہے تب ہی آپ کے پاس یہ جو الفا پوزیٹیو چارج سے چارج سے ٹکرا کے واپس آ جاتے ہیں and then i'm just question کو solve کرتا ہے question کیا آپ کے پاس describe Rutherford gold metal foil experiment for the discovery of nucleus Rutherford experiment in 1911 he passed a beam of alpha particles through a very thin gold metal foil 1911 میں اس نے کیا کیا alpha particles کو کیا کیا پاس کیا تک اس میں سے gold foil کے اپر سے ہے اس طریقے سے آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہے ہیں کہ alpha particles جو ہے وہ gold foil کے اپر اس کی bombardment ہوئی ہے کچھ alpha particles reflect ہو گئے reflect ہو گئے کچھ straight line میں move کر گئے اور کچھ bounce back ہو گئے observation کے آتی اس نے کیا result دیکھا کہ most of alpha particles pass through it without any deflection کہ most of the جو alpha particles ہیں without deflection جو ہے اس کے اندر سے پاس ہو گئے some of them deflected at large angle but but کچھ جو ہے وہ large angle پر deflect ہوئے ہیں and view and very few of them bounce back اور اس میں سے کچھ جو ہے وہ آپ کے پاس bounce back بھی ہو گئے جیسے ہم نے کنکلوجن کے نکلی اس کی empty spaces ہم نے پڑھا کہ the volume occupied by an atom is largely empty as most of the alpha particles pass through the foil undeflected ہمیں یہاں پر یہ پتہ چلا ہے کہ کنکلوجن کے نکلی ہے کہ یہ آپس یہ جو ہے bounce back کیوں ہوا ہے یہ جو یہ جو straight line میں جو alpha particles ہا رہے ہیں یہ جو ہے move کر گئے کیونکہ جو atom کا جو atom ہے یہ empty ہے یعنی کہ یہ جو atom ہے یہ کیا ہے empty ہے خالی ہے تب ہی آپ کے پاس یہ جو alpha particles ہیں یہ straight line کے اندر move کر گئے deflect نہیں ہوئے دوسری آپ کے پاس conclusion کیا ہے presence of nucleus the positively charged in the atom is concentrated in extremely dense region which we he called nucleus جسے ابھی ہم نے پڑھا کہ آپ کے پاس جو positively charged atom ہے یہ concentrated ہوتا ہے جسے ابھی جسے ہم کہتے ہیں nucleus نیوکلیس ہی concentrated ہوتا ہے dance ہوتا ہے تب ہی alpha particles سے ٹکرا کے bounce back ہو جاتے ہیں collect کر کے ٹکرا کے واپس موڑ جاتے ہیں structure of colorful atomic model according to him an atom consists of two parts nucleus and extra nuclear part اگر ہم structure of atomic rather for atomic model کے بات کریں تو یہ two parts پر consist ہوتا ہے پہلا کلاتا ہے nucleus اور دوسرا کلاتا ہے extra nuclear part nucleus the proton and neutron decide in the nucleus proton and neutron جو ہے وہ nucleus کے اندر ہی رہتا ہے موجود ہوتا ہے nucleus has positive because protons are positively charged particles nucleus positive ہوتا ہے کیونکہ protons جو ہے وہ positively charged particles ہوتا ہے the weight of the atom is concentrated in the nucleus یہ atom کا weight ہوتا ہے وہ concentrated ہوتا ہے nucleus میں extra nuclear part the electrons are revolving around the nucleus electron revolve کرے ہوتا ہے around the nucleus in extra nuclear part extra nuclear part in various orbits various orbits which are also called shell or energy level جسے ہم energy level بھی کہتے ہیں اور shells بھی کہتے ہیں جس طرح کیاں ڈائیگراب میں آپ کو نظر آ رہے laser for atomic model جو ہے وہ two parts پر consist ہوتا ہے اس کا nucleus جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں proton ہوتا ہے اور neutron موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ positively charged ہوتا ہے concentrated ہوتا ہے اس کے علاوہ extra nuclear part جو آپ اور شہر 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 دیں گے یہ extra nuclear part ہے جس میں elektrons جو ہے وہ revolve کرتے ہیں ہفرے اس لنے انڈرسٹینڈ میلیکچر we have to do all this work in your notebook انشاءاللہ we will meet you in my another video with my another topic till then take care and اللہ حافظ انسانا past ژیانس 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 ژیانس